بسم اللہ الرحمن الرحیم صدقت الفطر یعنی جسے ہم فطرانہ کہتے ہیں رمضان میں اخیر اخیر میں عید کے وقت میں ہم کچھ لوپے غریبوں کے لیے نکالتے ہیں اس کو فطرہ کہتے ہیں اور اس پر بہت تفصیل سے موضوع ملہب لمبی بات ہو سکتی ہے لیکن میں یہاں پر اس ویڈیو میں جو ضروری ضروری باتیں ہیں جن کا جاننا آپ کے لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے وہ باتیں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں سب سے پہلے آپ ایک چیز کے خیال کریے گا عید کی نماز سے پہلے پہلے یہ فطرانہ ادا کر دیجئے یہ مستحب ہے عید کی نماز کے بعد بھی ادا کریں گے تب بھی ادا ہو جائے گی لیکن اس سے پہلے ادا کر دینا بہتر ہے کیونکہ یہ فطرانہ غریبوں کے لیے نکالا جاتا ہے جب عید کی نماز ہو جائے عید کی خسی ختم ہو جائے اس کے بعد جب غریبوں کو دیں گے تو کیا مزہ ملے گا ان کو اسی لئے بہتر ہے کہ آپ عید سے پہلے پہلے دے دیجئے چاہے رمضان کے آخیر آخیر میں بھی دے دیجئے ہاں مسئلہ اور سمجھئے رمضان سے پہلے یہ فطرہ ادا نہیں کر سکتے فطرہ ادا کریں گے رمضان شروع ہونے کے بعد چاہے آپ پہلی ہی رمضان کی پہلی تاریخ میں بھی فطرہ دے سکتے ہیں اسی طرح آپ آخیر آخیر میں بھی دے سکتے ہیں لیکن فطرہ واجب ہوگا کب یہ فطرہ جو واجب ہوتا ہے یہ صبح صادق یعنی جب عید کے دن شروع ہو جائے اس وقت یہ فطرہ واجب ہو جاتا ہے اور کنی لوگوں پہ واجب ہوتا ہے یہ ایک الگ چیز ہے لیکن آج کے ٹائم میں 99% لوگ ایسے ہیں جن پہ فطرہ واجب ہے اسی لئے ہر آدمی اور اتنی بڑی رقم بھی نہیں ہے کہ جس میں 50,000 روپے 40,000 روپے 10,000 روپے دینا پڑتا ہوگا بہت کم رقم ہے وہ رقم ہر ایک آدمی کو چاہیے غریب سے غریب آدمی بھی وہ فطرانہ ضرور سے ضرور ادا کرے اب دیکھئے فطرانہ کی رقم کیا ہے فطرانہ انہی لوگوں کو دینا جائز ہے جن کو آپ جو ہے دیتے ہیں جو ہے زکاة وغیرہ دیتے ہیں انہی وہ دیجئے اس میں ذرا فرق ہے کافر کو آپ اس میں دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے ہیں بڑی تفصیل ہے اس میں چھوڑ دیجئے سارا مسئلہ اب سمجھئے غریبوں کے لئے یہ دیا جاتا ہے اب اس میں کئی چیزیں ہیں اس کا مقدار اس کی مقدار اس کا وزن کتنا ہوگا اگر آپ گہوں سے گندن یعنی گہوں سے اگر آپ نکالتے ہیں تو اس میں ایک تعداد ہے لیکن اس میں اُلجنا آپ کو بڑا دکت ہوگا تو اسی لئے میں اس میں ایک احتیاطی طور پر دو چار گرام ایک گرام ایکشٹرہ کر کے بتاتا ہوں تاکہ اس میں آپ اُلجے نہیں آپ کے لئے آسان ہو جائے اور ایک گرام بڑھنے سے کیا فرق پڑتا ہے بھائی ایک ہی گرام کی تو بات ہے اسی لئے آپ سمجھئے کتنا دینا ہے آپ کو آپ کو دینا ہے ایک کلو پانچ سو پیچتر گرام جتنا وزن جتنے روپے کی جتنے روپے کا گہوں ہوتا ہے یعنی گہوں آپ بازار کو جائیے میڈیوم کالیٹی کا جو گہوں ہوتا ہے اس صحیح جہاں کہ آپ دکان سے معلوم کریے دکاندار سے کہ اگر میں آپ سے سو پیچتر گرام یعنی دیڑ کلو پیچتر گرام اسی کو میں کہتا ہوں ایک کلو پانچ سو پیچتر گرام گہوں آپ سے خریدوں گا تو کتنا روپے بیٹھتا ہے وہ بتائیں گے کہ دیکھئے حساب کر کے یہاں پر گہوں کی قیمت اتنی ہے اس طرح اس طرح کر کے یہ زیادہ سے زیادہ چالیس پچاس ساٹھ روپے اس کے اوپر ہوتا نہیں ہے بہت کم جب گہوں کی قیمت بڑھتی رہے گی اسی لئے میں فترانے کے اعتبار سے میں آپ کو مقررہ رقم نہیں بتا رہا ہوں کہ یہ پچاس روپے دینا ہے کیونکہ بھائی کہیں پر بھی گہوں کی قیمت تیس روپے ہے کہیں پر پچیس روپے ہے کہیں پر چالیس روپے ہے تو ہر جگہ کے اعتبار سے جو ہے ریٹ میں جو ہے پیسے میں کمی زیادتی ہو جائے گی اسی لئے یہ قیمت کو یہ جو وزن کو حساب کریے یاد رکھے گا کافی میں لکھ لیجئے ایک کلو پانس سو پیچھتر گرام جتنا جتنے روپے کا اناج ہوگا یعنی جو گہوں ہوگا اناج ہوگا گہوں ہوگا اتنے ہی روپے آپ کے لئے فطرے میں نکالنا ہے یہ کم سے کم مقدار ہے لیکن جو صاحب حیثیت ہے جو مالدار ہے ان کے لئے ایک مشورہ ہے علماء نے لکھا ہے کہ غریبوں کو لی دیا جاتا ہے اور اپنے ہی بھائی ہیں وہ اور غریبوں کی مدد کرنا صدقہ دینا یہ تو مسیبتوں کو بلاؤں کو ٹال دینا ہے یہ ہمارا ہی فائدہ ہے ایسا نہیں کہ صدقہ دینے سے غریبوں کو فائدہ ہم کو کچھ نہیں ارے آخرت میں تو اچھا خاصا فائدہ مل رہا ہے اس لئے اگر ہم صاحب حیثیت ہیں ہمارے پاس اتنا مال ہے تو ہم گہوں سے انہیں نکالیں ہم کس سے نکالیں ہم نکالیں جو ہے کسمس سے ہم نکالیں خجور سے ہم نکالیں پنیر سے اس سے ہم جو ہے ادا کریں اس میں کتنا ہوگا اس کا حساب سمجھئے جو یا کسمس یا پھر جو ہے اگر آپ خجور سے نکالتے ہیں تو اس کا حساب لگائیے تین کلو ایک سو پچاس گرام ٹھیک ہے تین کلو ایک سو پچاس گرام خجور جتنے روپے کا ہوگا میڈیم کالیٹی بالکل ہائی کالیٹی بھی نہیں ہے پورے گھٹیا بھی نہیں ہے میڈیم کالیٹی کا جتنے روپے کا ہوتا ہے اسی طرح کسمیس معلوم کر یہ اگر آپ کسمیس سے نکالنا چاہتے ہیں کسمیس کا جو ہے ریٹ کم سے کم بھی دو سو دھائی سو روپے ہوتا ہے تین سو روپے ہوتا ہے کہیں ساڑھ تین سو روپے ہوتا ہے تو اس حساب سے اگر آپ مالدار ہیں تو جو ہے گہون کو چھوڑ دیجئے کیونکہ وہ بہت کم پیسے پچاس ساڑھ روپے ہوتے ہیں اس لئے اس کو آپ چھوڑ کر اگر آپ مالدار ہیں تو آپ کم سے کم اس کی طرف آئیے غریبوں کی مدد کریے بہت زیادہ فائدہ آپ کو ملے گا وہ یہ ہے کہ کسمیس یا آپ جو یا خجور کتنا نکالنا ہے تینوں میں سے کوئی ایک کسی بھی ایک چیز کو آپ لے لیجئے اور اسی قیمت کے حساب سے آپ نکالیے کتنا نکالنا ہے تین کلو ایک سو پچاس گرام اب سا ایک سا ہے اس میں اس میں گہو میں جو ہے اناج میں وہ نصف سا ہے اور اس میں اس کا ڈبل ہے ایک سا اسی لئے وہاں جتنا تھا یہاں اس کا ڈبل ہو گیا